ویسے تو اس زمانے کے لاہور میں بھی خوبصورت امارات اور سڑکیں تھیں، خوش نمہ دکانیں اور ہوتل بھی تھے۔ اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن جس لاہور میں اہلی رہتا تھا وہ لاہور، عظیم و شان امارتوں، بڑے بڑے ہوتلوں اور دکانوں سے سچے ہوئے باغات اور خوبصورت سڑکوں سے کتائی طور پر خالی تھا۔ فیشن نیبر علاقے میں جانے کے حمد نہ پڑتی تھی، اس نے کئی ایک مرتبہ بڑی دکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور پیشانی پسینے سے بھیک گئی تھی اور وہ چپ چاپ سار چکائے وہاں سے چلایا تھا۔ مال روڑ پر چانا اس کے لیے کتائی طور پر نہ ممکن تھا۔ وہاں لوگ اکڑ کر چلتے تھے اور انہیں دیکھ کر اہلے محسوس کرتا جیسے اس کی دولتی ہوئی ناؤ کسی عظیم و شان جہاں سے ٹکرانے لگی ہو۔ وہ سہم جاتا، پٹری پر چڑ جاتا اور پٹری سے اتر کر سڑک کے کونے پر سمٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ سینما دیکھنے کے لیے وہ اس حال میں جاتا جو عام سا ہو اور جہاں عام سے لوگ جاتے ہو جس کی امارت عظیم و شان نہ ہو جس میں داخل ہوتے ہوئے وہ کبراہت محسوس نہ کریں۔ اس سمانے میں لاہور میں صرف چار ایک سینما حال تھے۔ میکلور رول اس سمانے میں ایک ویران سڑک تھی جس پر ایک بیٹھی ہوئی امارت میں امیرسن سینما تھا۔ یہ امارت اگرچہ چندہ عظیم و شان نہ تھی مگر وہاں جانے والے تماشائی کتائی طور پر مختلف تھے اور سینما حال کے محول سے انگریزیت اور فیشن کی بھواتی تھی۔ وہاں جانا ایلی کے بس کی بات نہ تھی۔ ان دونوں فلم خاموش ہوا کرتے تھے۔ ایک فلم مہینوں چلا کرتا تھا کیونکہ اس سمانے میں سیریل فلم دکھائی جاتے تھے۔ ممکن ہے برٹ انسیچیوٹ اور ایمپائر حال میں ایسے فلم بھی دکھائی جاتے ہوں جو صرف دس پرانریلوں میں ختم ہو جاتے ہوں۔ لیکن اس تفصیل سے متعلق ایلی کو کچھ معلوم نہ آتا۔ بہرحال شہر کے سینما گھر میں بارہ پندرہ اپیسوٹ دکھائی جاتے تھے جن کے اختتام پر ہیرو کسی بہت پڑی مشکل میں پھنس جاتا تھا۔ اور بدماشوں کے نرگے میں ہیروین اپنے عزت اور جان بچاننے کی خاطر ہیرو کی امداد کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر اس کا انتظار کرتے کرتے ہار کر مایوز ہو جاتی تھی۔ خموش فلم دیکھنے میں ایک خوبی ضرور تھی۔ ہر چند ایک منٹ کے بعد چادر پر انگریزی میں مقالمیں یا بیانیاں عبارت آ جاتی تھی۔ اور حال کے پچھلے حصے سے گنگناہٹ سے بلند ہوتی۔ یہ مقالمیں اور عبارتیں ایلی کے لیے واحد صریعت علیم تھی۔ کیونکہ کالج میں لیکچر میں حاضر ہونا یا سبق حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ جماعتیں کہاں بیٹھتی ہیں اور کون پروفیسر انہیں پڑھاتے ہیں۔ پہلے دو سال کے دوران میں ایلی کا نام ایک مرتبہ کالج سے خارج ہوا۔ لیکن ہر بار کسی نہ کسی تہرہاں علی احمد کو خبر مل جاتی اور وہ علی پور کے کسی عزیز کو اطلاع دے دیتے۔ اور جہل دی محلے کا کوئی بزرگ آریپور سے آ پہنچتا اور دو ایک دن لمبے چوڑے لیکچر پلا کر اور ایلی کی فیز ادا کر کے واپس چلا جاتا۔ اور ایلی کا نام ایک بار پھر کالج کے رجسٹر میں درج ہو جاتا۔ ایک مرتبہ تو خود علی احمد اسے داخل کرانے کے لیے آگے اور انہوں نے ایلی کو لیکچر پنانے کی جگہ ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ باری باری ایلی کے تمام پروفیسروں اور کلرکوں سے ملے اور ایلی کو ان سب سے مطارف کروایا۔ پروفیسر حیران تھے کہ یہ کون لڑکا ہے کیونکہ انہوں نے ایلی کو جماعت میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس واقعہ سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ ایلی کی جھجک کسی حد تک دور ہو گئی۔ اب وہ بھاگ کر برامدے سے گزرتا اور کلاس روم کی آخری بینچ پر پیٹھ جاتا۔ اور پھر جب جماعت ایک لیکچر سے فارغ ہو کر دوسرے کمرے کے طرف جاتی تو وہ پہلے ہی بھاگ کر کسی کونے میں جا کھڑا ہوتا۔ تاکہ لڑکوں کی نگاہیں اس پر نہ پڑیں۔ لیکن اس کے پاوجود حاصلی کرجسٹر سے اس کا نام کٹنا باننا ہوا۔ موسیقی